جنگل بک کی کہانی انگریز مسننف روڈیارڈ کیپلنگ کی کہانیوں کا مجموعہ ہے موگلی کی کہانی جنگل میں گھومتے ہوئے ایک نوجوان لڑکے کی ہے بھیڑیا کے خاندان نے نوجوان لڑکے کو گود لیا اور اس کا نام موگلی رکھا موگلی کے گاؤں پر صفاق شیر شیر خان نے حملہ کیا اور وہ مصیبت میں کہیں کھو جاتا ہے اور جنگل میں بھاگ جاتا ہے وہاں موگلی نے اقلمند ریچ بلو، بلیک پینثر، بگھیرائے اور اپنے باقی جانوروں کے دوستوں سے ملاقات کی اور انہوں نے ایڈوینچر کے بعد ایڈوینچر کیا آخر میں موگلی نے انسانوں کا مشاہدہ کیا لیکن اس نے ان سے دور رہنے اور بلو، بگھیرائے اور اپنے باقی جانوروں کے دوستوں کے ساتھ جنگل میں رہنے کا فیصلہ کیا جنگل بک موگلی کی کہانی ایک نوجوان لڑکے کی کہانی ہے جسے بچپن سے ہی جنگل میں بھیڑیوں نے پالا ہے بھیڑیے کے خاندان نے بچے کی پرورش اپنے طور پر کی نوجوان لڑکے موگلی نے جنگل میں اپنی دیکھ بھال کرنا سیکھ لیا لیکن اس کا دوست بلیت پینثر، بگھیرائے ہمیشہ قریب ہی رہتا تھا وہ نوجوان لڑکے موگلی کی حفاظت کے لیے ہمیشہ تیار رہتا تھا موگلی بھیڑیوں کے گروہ کا حصہ بن گیا اور بلو، گوڑے ریچ اور بگھیرہ، بلیک پینثر نے اسے جنگل کا قانون سکھایا جنگل میں موگلی کا سب سے خطرنات دشمن شیر خان تھا وہ جنگل میں آدم خور شیر تھا اور اس سے پہلے کہ اسے جنگل میں رہنے والا انسان بننے کا موقع ملے وہ آدم خور موگلی کو مار ڈالنا چاہتا تھا بھیڑیوں کے لیڈر نے کہا کہ موگلی کو شیر خان سے بچانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اسے آدمی کے جنگل میں لے جائے جائے بگھیرہ موگلی کو آدمی کے جنگل میں لے جانے پر راضی ہو گیا لیکن موگلی یہ سن کر رونے لگا اس نے کہا نہیں میں جنگل میں رہنا چاہتا ہوں اس نے بگھیرہ کی بات نہ سنی اور جنگل میں بھاگ گیا لیکن موگلی زیادہ دیر تک جنگل میں اکیلا نہیں تھا کچھ ہی دنوں میں اس کی ملاقات بلو نامی جنگل کے ریچ سے ہوئی تھوڑی دیر بعد موگلی اور بلو دونوں دریا میں تیرنے لگے ایک دن ایک بندر موگلی کو اس قیدی کے پاس لے گیا جو جنگل کے ایک لاوارس شہر میں رہتا تھا بلو اور بگھیرہ دونوں کا ازگر سے مدد لیتے ہیں اور اسے بچاتے ہیں جیسے جیسے موگلی بوڑا ہوتا گیا اسے شیر خان سے بہت خطرہ تھا جنگل میں ایک چیز جس سے شیر خان ڈرتا تھا وہ آگ تھی چنانچہ موگلی نے قریبی گاؤں جانے کا فیصلہ کیا اور اس نے آگ لگا ہوا برطن چھرانے کا فیصلہ کیا موگلی نے شیر خان سے لڑنے کے لیے آگ کا استعمال کیا وہ جانتا تھا کہ جنگل میں محفوظ رہنے کے لیے اسے شیر خان کو مارنا پڑے گا جیسے جیسے موگلی بوڑا ہوتا جاتا ہے جنگل کے دوسرے جانوروں کو احساس ہوتا ہے کہ وہ بڑے آدمی کے طور پر جنگل میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتا موگلی نے گاؤں واپس جانے کا فیصلہ کیا جہاں اسے ایک خاندان نے گود لیا تھا لیکن شیر خان نے اسے ڈھونڈ لیا اس بار موگلی نے شیر خان کو مار ڈالا لیکن گاؤں والے موگلی سے ڈرتے تھے اس لیے انہوں نے اس کا پیچھا کیا اور وہ جنگل میں رہنے کے لیے واپس آ گیا مورل آف دی اسٹوری جنگل بک جنگل بک نے کہانی میں جو زندگی کا سب سے اہم سبب سکھایا ہے وہ ہے بزدگنا بڑا اس کے بجائے ہمیں اعتماد کے ساتھ اپنے خوف کا سامنا کرنے اور ان پر فتح حاصل کرنے کی ضرورت ہے یہ کہانی میں خوبصورتی سے دکھایا گیا ہے کہ موگلی کتنے بہادری اور اعتماد کے ساتھ ٹائگر شیر خان کا سامنا کرتا ہے اس کے علاوہ کہانی سکھاتی ہے کہ کس طرح سادہ اور خوشگوار زندگی گزاری جائے نتیجہ جنگل بک کی کہانی میں بھیڑیوں کے ذریعہ پرورش پانے والے ایک انسانی بچے کو شیر خان نامی ایک خطرے والے شیر کے ساتھ ساتھ اس کی اپنی اصلیت کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے یہ کہانی جنگل میں بھیڑیوں کے ایک ٹولے کے ذریعہ موگلی نامی ایک انسانی بچے کی پرورش کے بعد ہے موسیقی موسیقی